ویراد کولی کا پاکستان آمد کی حوالے سے بڑا بیان اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے اور پاکستانی مونٹیجن ہے شیروز کاشف ان کے ساتھ ایک ویڈیو کال ویراد کولی کی بڑی ٹرینڈ کر دی اس میں جو ان کی آواز آ رہی ہے جو ان سے بات ہو رہی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے پروسٹرین جو ہے وہ آپ کہتے رکھتے ہیں کہ طوفان جو ہے وہ لیائی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں یار کہ ویراد کولی نے یہ بات کب کی تھی اور ویراد کولی نے کہا کیا تھا پہلے آپ کو جاتے ہیں کہ ویراد کولی کی ان سے بات کیا ہوئی اور پھر آپ کو جاتے ہیں کہ یہ بات ہوئی کب تھی اور کس پہرائے میں ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو آپ کو جاتے ہیں کہ ویراد کولی نے کہا کیا ویراد کولی نے کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاید وہ خیتامی ان کا کول کا حصہ تھا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں اور ہم بھی پاکستان آئیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے جو رشدار ہیں یا ان کے دوست ہیں ان کے والے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں تو شیراوس کاشف ان سے بات کر رہے ہیں اور ایک شخص اس کے ساتھ ان کو ویڈیو کال کے پر شیراوس کی بات کروا رہا ہے تو اس بات کو لے کر اس وقت فینس بہت زیادہ جذباتی ہوگئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے وہ وائرول ہی ہے اور دو ہزار بائیس میں ویڈیو کی یہ بات ہوئی تھی شیراوس کاشف سے جو کہ مختلف چوٹیاں سر کرتے رہتے ہیں مانٹینر ہے تو وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں جو دنیا بھر کی بڑی بڑی پیکس ہیں بڑی بڑی چوٹیاں ہیں ان کو سر کرتے ہیں اور پاکستان کا ایک پوزیٹیف ایمیج دنیا بھر کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور شیراوس کاشف سے کس طریقے سے ان کی بات ہوئی کون تھا اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو ٹیم انڈیا کے فیزیو ہیں انہوں نے یہ پورا ایک کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے شیراوس سے جو بات کروا کی تھی ویرات کو لیکی جو ویرات کو لیکی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے یہ بڑا پوزیٹیف چیز ہے کہ اس طرح کے بڑے سٹار کا پاکستان کو لے کر جو بات کرنا اور یقینی سی بات ہے کہ اگلے سال ٹیم انڈیا نے پاکستان میں آنا ہے چیمپنس ٹرافی بھی کھرنی ہے تو اس چیز کو لے کر پاکستانی فینس تھوڑ سے جذباتی ہوئی تھے سمجھ رہے تھے کہ ایشاد یہ ویرات کو لینے آج کل میں یا دو چار دن پہلے ہفتہ در سن پہلے بات کی تو ایسا نہیں ہے چاہے دو سال پہلے ہی بات کی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ دو سال پہلے بات کی تھی لیکن ویڈیو کیونکہ ابھی وائرل ہوئی ہے بات چیز جو اس پر ابھی شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا کے بات ابھی جو ہے وہ ٹرنڈ کرنا شروع ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ذرا بتا دیں اور وضاحت کر دیں یہ بات ابھی نہیں ہوئی بلکہ یہ بات دو سال پہلے ہوئی ہے لیکن یہ دو سال پہلے کی بات بھی اس کی ورث ہے اس بات کی اہمیت ہے ویرات کولی کے الفاظ یہ کا وزن ہے اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے تو ہم بھی جو ہے ویرات کولی کو پاکستان میں دیکھیں گے اور ایک بڑی خواہش ہے کہ ویرات کولی کو روحت چرمہ کو ممرا کو شامی کو سراج کو گل کو اس کے علاوہ اور جو ان کے پانڈیا ہے اور جو کھلاڑی ہیں ان کو پاکستان میں کھیلتا ہوا دیکھیں اور مجھے لگتا ہے یہ میری خواہش جلد پورے ہونے والی ہے کیونکہ اکڑے سال چیمپنس ٹروپی ہے پاکستان نے تمام تر انظامات مکمل کرنی ہے آئی سی سی بھی پاکستان کے ساتھ مل کر جو اپنے کامام جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہاہستہ ہستہ ان کا جو کیوریٹرز ہیں ان کی جو جنرل مینجرز ہیں ایمیٹ مینجرز ہیں سیکیورٹی جو ان کے ہیڈ ہیں وہ وقتاً فر وقتاً پاکستان آ رہے ہیں انظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ویرات کولی کسی بیان کو لے کر ہم بھی پوزیٹیو لیتے ہیں چیز کو دو سال ہی پرانا سے ہی اٹلیس کہا تو ہے نا انہوں نے بتایا تو ہے کہ ہاں بھئی وہ پاکستان کو لے کر جو ہے وہ ان کی سوچ ہے کہ پاکستان جانا ہے کبھی نہ کبھی تو آئیں ضرور آئیں جس لی کے ساتھ شیروز کاشیب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے تو ہم بھی ٹیم انڈیا کو ویلکم کریں گے جب اس چیمپنس سوفید دو آدار پچیس کھیلنے آئیں گے